بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احمد شہزاد خان ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں خان صاحب عمران خان صاحب نے جو وارنڈ تھے انس کے خلاف درخواست دائر کی تھی وہ درخواست خارج ہو گئی ہے گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیا خان صاحب گرفتار ہوتے نظر آ رہے ہیں زائچہ یا ستارے جو ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اچھا سوال ہے آپ کا جو ہائپ کریٹ آج سے دو دن پہلے تھی اس میں تو تمام لوگ ہی بڑے منٹلی ٹینشن میں آگئے ہوئے اوورسیز پاکستانی بھی اور پاکستانی بھی جو ہمارے ملک کے اندر رہتے ہیں کہ خان گرفتار ہو رہے ہیں میں نے کہا تھا وہ ہتکڑی نہیں بنی جو خان کے ہاتھوں میں پڑ جائے ایسا ہی ہوا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آسمان پہ خان کے گرفتاری کے بادل منبلا رہے ہیں بادل تو ہیلیکوفٹر بھی آپ نے اٹھتے دیکھا میں نے ٹائمنگز بتائی یہ ٹائمنگ کروشلز ہیں اس میں یہ معاملات ہوں گے اور ویسے ہی ہوا لڑائی ہوئی جھگڑی ہوئی میں نے تو یہاں تک کہا تھا میں خون دیکھتا ہوں خرابہ دیکھتا ہوں لیکن جو آج کا جو ٹائم ہے خان کے لیے جمعہ کا نو سے دس بہترین ٹائم ہے اس میں عمران خان کی ٹیم وکلا اسلام آباد کی جو ایڈیشن سیسن جج ہیں ان جو فیصلہ ہے اس کے خلاف فوری نو سے دس کے اندر جو گوڈ انڈے گولڈن ٹائم ہے کیونکہ میں ٹائمنگ کو بھی جانتا ہوں نولیج آف ساتھ کو جانتا ہوں نولیج آف جفر اسٹرالوجی پمسٹری میڈیٹیشن کو جانتا ہوں اس کے مطابق نو سے دس بہترین ٹائم ہے اس کے اندر بلکل ایڈیشن سیسن جج سب کے فیصلے کے خلاف اونریبل چیف جسٹس سب کے پاس اس فیصلے کو چیلنج کر دیں اور پہلے تو اونریبل چیف جسٹس ہائی کورٹ نے فیصلہ نیچے دے دیا تھا کہ وہ نیچے فیصلہ کریں جو ہمارے پاس آپ یقین دہانی کروا رہے ہیں وہ نیچے کروا دی ہیں انہوں نے دو دفعہ نہ کی اور دو دفعہ نہ کا مطلب بتا کیا تو ہے دو منفیوں کی ضرب ہی مصبت جواب ہے ظالم خدا کے واسطے کہہ دے نہیں نہیں تو دو دفعہ تو انہوں نے نہیں نہیں کہہ دیا تو یہ مصبت ہے سنیوں اور ٹینکشن نہ لو اوورسیز والی ہو صبح مصبت ہے اب اونریبل چیف جسٹس کے بعد مضبوط پاور ہے اونریبل چیف جسٹس صاحب کون ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے جسٹس اہبان اونریبل جسٹس اہبان کون ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس اہبان کون ہوتے ہیں وہ کسٹوڈین آف ڈی کونسٹیٹویشنز ہوتے ہیں دستور کے محافظ ہوتے ہیں انہوں نے جو فیسرہ دینا ہے زمین کے ساتھ دینا ہے قانون کے ساتھ دینا ہے جو عام کو نظر آئے اسی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ نہیں اکثر اختلاف رہا نشلی کورٹس کا اوپر سے تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا تلوے سورج میں کیا ہوتا ہے پوزیٹیف ہوتا ہے دوسری بات میں نے کہا تھا نو سے دس بہترین ہے اور آج ہی جو میں کو گیارہ سے بارہ بدترین ہے اس میں میں ایک چیز دیکھتا ہوں لڑائی جھگڑا اساپ کی جنگ لیکن وہ مارجن چھوٹا ہے برائی کا ٹائم ایک گھنٹے کا ہے تو اس لیے وہ ٹل جائے گا اور اگر یہ جنگ میں نہیں تو وکلا شامل ہوں گے اور جیت کا منار جیت کا جھنڈا لے کے نکلیں گے تو میں پھر کہتا ہوں خدایہ امن پور امن افام و تفہین ملک پاکستان کو دیکھو اس دھرتی کو اس زمین کو اس لہو کو دیکھو ایک قربانیوں سے ملک حاصل کیا ہے ہم نے آپس میں قربان نہیں ہونا دشمنوں کے سامنے قربان ہونا یا قربان کر دینا ہے یہ کیا ہے سمجھ سے باہر ہے چلے خیر یہ تو بات تھی دوسری چیز ایک سے پانچ آج جمعہ کا جو دن ہے ظاہر ایک سے دو تو جمعہ ہے جمعہ تو المبارک ہے لیکن ایک سے پانچ کا جو ٹائم ہے وہ بھی خان کے لئے کلین چٹ دیتا ہے الحمدللہ الحمدللہ ملک ہمارا بچے گا یہ ساری ایکسسائز جو ہو رہی ہے الیکشن ڈلے کے لئے ہے پی ڈی ایم میں نون بھاگتی ہے پیپلز پارٹی نہیں جو یو ایس نہیں جماعت اسلامی نہیں ایم کی ایم نہیں یہ ایکسسائز ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں جو ایکسسائز کر رہے ہیں وہ رہ جائیں گے یہ ملک پاکستان رہے گا ایکسسائز کرنے والے لوگ نہیں رہیں گے کیونکہ ملک پاکستان کلمے کے نام پر بنا ہے اور یہ کلمہ قیامت تک رہے گا میں نہیں رہوں گا آپ میں ہی رہیں گے لیکن یہ ملک رہے گا جی اہم اے شہزاد خان صاحب عمران خان کا جو ذائچہ ہے اس کے اندر کوئی پریشانی ٹینشن گرفتاری اس قسم کی یعنی ظاہر ہے معاملہ چل رہے ہیں تو کیا چانسز ہیں گرفتار ہوں گے عمران خان حملے کے بادل تو ہیں کس نے کہا حملے کے بادل نہیں ہے بے نظی ریپک لیڈر تھی شہید ہو گئی آج تک قاتل ملے لیاقت علی خان شہید ہوئے قاتل ملے جنرل زیاء الحق شہید شہید ہوئے قاتل ملے عمران خان پہ حملہ ہوا ٹام زخمی ہوئی لوگ کہتے ہیں ڈراما گولیاں لگیں تھی سونیوں مرگی کا ٹرانسپرانٹ بلڈ نہیں تھا گولیاں جینویل لگیں تھی لوگ کہتے ہیں خان بجدل ہے تو غاروں سے لوگ تو اگر ہم دیکھیں اپنے اس کانٹیننٹ میں لوگ غاروں کے اندر سے بھاگے ہیں سری لنکا سے بھاگے افغانستان سے بھاگے اس ایریے میں خطے میں بڑے لوگ بھاگے پارک میں تھا شل بھی گرے اور باہر اٹھا کے اس نے دکھائے وہ تو اپنی درتی میں تھا اس کا بنی گالا بھی میرے لیے آپ کے لیے ہم تھیڑے مکوڑی ہیں ہمارے لیے اور جڑے اشرافی ہیں ان کا پیسہ باہر کے ملکوں کے لیے وہ یشی کریں خان اپنا پیسہ لا کے ہمیں قداور بنانا چاہتا تھا جی خان صاحب بہت سارے لوگ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں کہ وہ اس ساری صورتحال میں کہاں غائب رہے ہیں پرویز الہی صاحب ایک سینئر سیاستدان ہے کھلاری ہیں پرویز الہی ٹوٹے کاف نہیں ٹوٹی سونیا میں نے پہلے کہا تھا کہ پرویز الہی ٹوٹیں گے مونس الہی کی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے ستر سے اوپر کے مضبوط سوچ سمجھ والے کھلاری ہیں باقی تو کاف بنی ہی تھی اب کاف اس لیے ہے یہ تو ساری کاف آ جاتی کاف نہیں آئی اس لیے کہ خان جہاں ڈیمی جو رہا ہے کاف جڑ جائے گی خان مضبوط ہے لیک پولنگز ہوں گی والک چیز ہے وہ گمے ہے وہ میں جانتا ہوں پرویز الہی ایک بہترین کھلاری ہے سمجھدار ہے انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پی کے نہ توڑو پنجاب نہ توڑو آگے مشکلات آئیں گے لیکن خان تو مشکلات کا کھلاری ہے وہ سپورٹس میں بھی اگر ٹاپس جیتا تھا اسے پتا ہے پچھ کھیلنے والی ہے بیٹنگ کے لیے وہ کہتا ہے تم بیٹنگ کرو ہمیشہ وہ جیتا وہ سپورٹس کا بھی کھلاری وہ پی ڈیم کو تیرہ جماعتوں کا اپنے آگے لگا لیا ہے اس کا بھی کھلاری جب وہ ہاری انہوں نے کنون میں ڈالنے کی کوشش کی تو خان تو کنون دا بھی کھلاری ہے سنیاں جی تو بات ہو رہی تھی پرویز الہی صاحب کی پرویز الہی صاحب فرنٹ فوٹ پر نہیں کلتے خان فرنٹ فوٹ پر کھلتا ہے تو ظاہیر ہے خان کپتان ہے نا کپتان کے یہ کھلاری ہیں دس کھلاری اس میں پرویز الہی شامل ہے وہ خان تو نہیں ہو سکتے جی خان صاحب الطاف حسین کے خلاف برطانوی دالتوں سے فیصل آیا ہے جائدات جو ایمکیوم کے نام پہ تھی وہ ضبط کی جائے گی ایمکیوم پاکستان کی وہ قرار دے دی گئی ہے ساری جائدات ان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں جو کل کے غدار آج کے اماندار جو آج کے اماندار وہ کل کے غدار ہمارے ملک میں سب کچھ ہوتا ہے خان صاحب الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں الیکشن تو ہنگے سنیاں جڑی سمندر جی سنامی اندر کسی ملک پاکستان چنہ آ جائے جی احمد شہزاد خان صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ ناظرین آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی